مہنگائی کے مارے عوام پر پھر بجلی بم گرا دیا گیا بجلی کی قیمت میں 89 پیسے فی یونٹ اضافہ ساریفین پر 6 ارب 90 کروڑ پے کا اضافی بوش پڑے گا بجلی جنوری 2021 کی فیول ایجسمنٹ قیمت میں مہنگی کی گئی اضافی وصولی مارس کے بیڈوں میں کی جائے گی عوام سے زندہ رہنے کا حق بھی چھینا جانے لگا جان بچانے والی عدویات کی قیمتوں میں ہو شربہ اضافہ شگر کی دواء لینڈ سپینٹ 1200 روپے مہنگی ہو گئی دردکش دواء گیجیسک گبے کی قیمت میں 400 روپے اضافہ بچوں کے دودھ کا 1260 روپے مہنگا ہو گیا مہنگی عدویات خریدنے کی سکت نہ رکھنے والے غریب شہری موت کی دعائی دینے لگے غریب افراد کے لئے جان بچانا بھی مشکل ہو گیا ملتان اور بہاولپور میں عدویات مہنگی ہوتے ہی سرکاری ہسپتالوں سے غائب نشتر ہسپتال چلڈھن کامپلیکس شہبان شریف ہسپتال میں عدویات کی قلت میڈیکل سٹور مالکان کی منمانیاں مو مانگی قیمتوں پر فروخت جاری غریب مریض پریشان سرکاری ہسپتالوں سے خالی خاص لوپنے لگے پٹواریوں کے بعد کھلاریوں پر بھی کرپٹ مافیا کا جادو چل گیا ملتان سمیت پنجاب بھر میں تامیراتی شعبہ میں تاریخی گھپلا مواصلات آپاشی اور بیلڈنگ ڈپارٹمنٹ میں 69 کروڑ 80 لاکھ روپے کی حیرہ پھیری خدای اور علاق کی خریداری کے لئے من پسند ٹھیکیداروں کو زائد ادا گیاں کی گئیں اوڈیکٹر جنرل نے مالی بے ذابقی کی رپورٹ پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دی پنجاب کے ذریع شعبے میں بہتری کیسے آئے گی مہتمہ ذرات پنجاب میں گیارہ ہزار اثامیہ خالی ہونے کا انکشاف گریٹ افتران کی ایک ہزار نو سو اکسیس اور نون گریٹ ملازمین کی نو ہزار ایک سو اکامن اثامیہ خالی ریسرچ ادارے توسی شعبہ اور فیلڈ ونگ کی تین ہزار سے زائد اثامیہ پھر نہ کی جا سکی قاتل کرونا وارث نے مزید چار افراد کی جان لے لی ملتان اور سرگودہ میں دو دو مریض جانبھاک سرگودہ میں انتیس اور ملتان میں گیارہ افراد میں کرونا وارث کی تحصیق ہو گئی ڈی جی خان میں پانچ مریضوں کا کرونا کیسٹ مصبتہ گیا رحیم یار خان کے تعلیمی ادارے کرونا وارث کی نشانے پر گورمنٹ گرلز ہائی سکول محمود آباد میں پانچ افراد کا کرونا پوزیٹیو آ گیا زلہ بھر کے ساتھ سرکاری سکولز کرونا کے باعث بند گورمنٹ گرلز ہائی سکولز دس روز کے لیے سیل کر دیا گیا بہاورپور میں فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کی ویکسینیشن کا عمل چاری فوکل پرسن کرونا کنٹرول پروفیسر ڈاکٹر آزم مجھتاک کا کہنا ہے کہ کئی ڈاکٹرز اور دیگر تی بھی عملہ ویکسین نہیں لگوا رہا سوشل میڈیا پر کرونا ویکسین کی خلاف منفی پروپگینڈا کیا گیا کرونا ویکسین کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اسلامیہ یونیورسٹری بہاورپور کے پرائیوٹ طلبہ کے لیے اچھی خبر کرونا کے باعث سلانہ انتہان میں پیپر نہ دینے والے طلبہ کو سپنی میں پیپر دینے کی اجازت مل گئی بی اے بی ایسٹی کے طلبہ اسوسیٹ ڈگری پروگرام کے تیسٹے سال میں داخلہ بھیجوا سکیں گے اسادزہ اب قلبہ کی تعلیم کے ساتھ صحت کا ڈیٹا بھی اکٹھا کریں گے بہاورپور میں اسادزہ کو سٹورنٹس ہیلس پروفائل ڈیٹا اکٹھا کرنے پر لگا دیا گیا اسادزہ ہر طلبہ علم کی ڈرک سے ٹریننگ نگاہ اور نفسیاتی مسائل کے حوالے سے بھی آگاہ کریں گے ملدان میں ایمرسن کالیج کو یونیورسٹری کا درجہ دینے کا معاملہ حل نہ ہو سکا اسادزہ اور طلبہ کا پچیس پہ روز بھی احتجاج جاری انتظامیہ کے خلاف ناری بازی طلبہ نے ایپکا یونین کے ہمراہ بوسن روچ کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا بہاورپور میں جھانگی والا روچ کی حالت انتہائی خستہ حال سڑک جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار حادثات معمول شہری سراپہ احتجاج آلہ افسران سے روٹ کو مکمل تعمیر کروانے کا مطالبہ کر دیا دیرہ غازی خان بہاری کالونی کا سیوریت سسٹم نکارہ گندہ پانی خالی پلوٹس میں بھرنے لگا گندگی کے باعث مکینوں کا انتظامیہ کی خلاف احتجاج سیوریت کا گندہ پانی نکلوا کر خالی پلوٹس میں پارک بنانے کا مطالبہ پارکوں کا شہر بہاری انتظامیہ کی ادم دلچسپی کے باعث اجڑنے لگا شہر کی آرک پارکوں میں سے صرف ایک ہی قادیازم پارک آنے جانے کے قابل اس میں بھی گندگی کے ڈھیر لگ گئے جھولے توٹ پھٹ کا شکار انتظامیہ ہاموش شہریوں نے فوری پارک کی صورتحال بہتر کرنے کا مطالبہ کر دیا میاچنوں میں قبضہ مافیا کی خلاف مہتما ریوینیو تحصیل دار انیکشن باسٹ پندرہ ایل میں چالیس لاکھ مالیت کا عبادی سے ملحی کا چار کنال سرکاری رقباب آگزار کروالیا زمین پر کارس چارہ ٹریکٹر سے طلف قبضہ مافیا کو وارننگ دے دی گئے میاوالی میں کالاباک کے شہریوں کے مقدر جاگ اٹھے کالو خیل کو کالاباک سے ملانے والے روچ کی تعمیر کا کام شروع پی ٹی آئی جنرل سیکریکٹری وارث بھٹی کا کہنا ہے ساڑھے سات کروڑ روپے کی لاغت سے پانچ کلومیٹر روٹ تعمیر کیا جائے گا ملتان کی سب سے بڑی تفریقہ میں جھیل کو دوبارہ فال کرنے کا فیصہ شاشمز پارک میں بچوں کے ونڈر لینڈ کو بھی فکشنل کیا جائے گا ڈی جی پی ایچے سید شفقت رہزہ کا شاشمز پارک کا دورہ کہتے ہیں پارک میں جاری ترکیاتی کام جلد از جلد مکمل ہو جائیں گے وزیراعلا پنجاب اسمان بلزار سے صوبائی وزیر جنگلات محمد سبتین خان کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور محکمہ جنگلات کی کارگرد کی اور سیاسی صورتحال پر تباہتا خیال وزیراعلا پنجاب کا کہنا ہے کہ پنجاب میں سیاسی تماشا لگانے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی پی ڈی ایم سارا زور این آر او کے لئے لگا رہی ہے وزیراعظم کے ہوتے ہوئے انہیں این آر او نہیں ملے گا معروف سیاسی سماجی شخصیت غلام آباس کی ہمسہ شہباس سے ملاقات ملتان سمیت جنگلی پنجاب کی سیاسی صورتحال پر تباہتا خیال رہائی پر مبارک بات بھی دی ہمسہ شہباس نے غلام آباس کی ملتان آنے کی دعوت کو بھول کر لی کہا جنگلی پنجاب کے مسائل حل کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں ہم مداریس مساجید اور نامو سے رسالت کے چوکیدار ہیں ملتان میں وزیراعظم کے نمائندہ خصوصی برائے مذہبی امہنگی علامہ تاہر اشرفی کی پریس کانفرنس بولے دینی مداریس کے نصاب میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی مداریس کو ایف آئی اے کی تعلیم سے منسلک کیا جا رہا ہے جو احسن اقدام ہے پاکستان ریاست مدینہ ضرور بنے گا لارش ٹیکسپیئرز آفیس جنوبی پنجاب مکمل طور پر فال کر دیا گیا چیف کمیشنر لارش ٹیکسپیئرز نبیلا فاران بیک کا کہنا ہے کہا ہمارا مقصد جنوبی پنجاب کے بڑے دیکس گزاروں کو سہولیات دینا ہے چار ماہ میں ہمارا ریوینیو ٹارگیٹ اچھا رہا مارچ میں سولہ بلین تک کا ٹارگٹ رکھا ہے آمیر خٹک ڈیپٹی کمیشنر مزدان کا چارج چھوڑنے کے پاس پشکوار یادیں سمیت کر الویدہ ہو گئے آمیر خٹک کے اعزاز میں سرکت ہاؤس میں پروکار الودائی تقریب آمیر خٹک کو یادگاری شیلڈ بھی دی گئی کہتے ہیں شریعہ کی آنے زندگی کا سرمایہ ہے ڈیرہ گازی خان میں چیف آفیسر کورپوریشن میکٹرو پولیکٹن دیل ٹیپٹی چیف آفیسر کو چیف آفیسر میکٹرو پولیکٹن کا اضافی چارج دے دیا گیا جواد الحسن گوندل چیف آفیسر میکٹرو پولیکٹن ڈیچی خان تیونات نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا مسلم لگزیا کے سربراہ اجاز الحق ایک روزہ دورے پر ملتان پہنچ گئے کہتے ہیں اعتماد کا ووٹ لے کر عمران خان نے بہترین سیاسیت چارج چلی اگلے چھے ماہ اپوزیشن ادم اعتماد کی تحریک نہیں چلا سکتی اب پی جی ایم کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے رحیم یار خان میں عام کے بغات پر فلاورنگ کا عمل شروع اگریکلچر آفیسر پلانٹ پروٹیکشن ماجد علی کا کہنا ہے زلہ میں ستر ہزار ایکر پر عام کے باغات ہیں عام کے بور پر مینگو ہائپر اور پارٹری مریڈیو کا حملہ شروع ہو گیا ہے کارسکار کیمیکلز استعمال کر کے بیماریوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں خجور کی فصل بہتر اور بیماریوں سے ہوگی محفوظ ملتان میں خجور کے درکتوں کی ذرپاشی شروع کر دی گئی کارسکاروں کا کہنا ہے کہ ذرپاشی کے لئے نر خجور کے پولنس کو مادہ خجور کے درک پر جالا جاتا ہے دورانے ذرپاشی اگر بارش ہو جائے تو ذرپاشی دوبارہ کی جائے ملتان میں مستحق اور نادار افراد کے لئے خوشخبری سوشل ویل فیر زلی بیت المال کمیٹی مستحق افراد کی امداز کے لئے متحریک چیرمن بیت المال کمیٹی ملک اجاز اور وائس چیرمن کی جانب سے مالی امداز کے چک تقسیم مستحق افراد میں پانچ سے بیس ہزار روپے مالیت کے چک تقسیم کیے گئے احمد پور شرکیہ میں چنن پی میلے کی تیاریوش پر ملک بھر سے زارین گھوڑوں پر سوال ٹولیوں کی شکل میں روانہ جدید دور میں کئی سو سال پرانی ریوائیتی سواریوں پر زارین منزل کی جانب روا دوان کہتے ہیں ہر سال میلے پر منت مراد پوری کرنے کا موقع ملتا ہے فریدی دارالعلوم مرکزی عیدگا جانبور میں ساتھ فارگل تحصیل تعالموں کے احساس میں ختم بخاری کی پرنور محفی مہمان خصوصی چیئرمن جامعہ فرقان انٹرنیشنل ٹرسٹ مفسی یار محمد قادری پیروف بٹن شریف فاجہ فیض مصطفی شاہ جمالی سمیت علماء کرام اور شہریوں کی شرکت مزفرگر کے سردار کوڑے خان سکول میں سالانہ سپورٹس کے مختلف پروگرام سپیش طلبہ نے مختلف ثقافتی سٹالک لگا لیے دپٹی کمیشنر امجر شویب ترین اور ایڈیشنل دپٹی کمیشنر جام آفتاب کی اہلیہ کی بطور مہمان خصوصی شرکت یونیورسٹی سرگودہ انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینگ ڈیزائن میں بزنس پروشنز پروژیکٹ کی نمائش وائز چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد نے نمائش کا افتتاح کیا طلبہ طالبات نے گرافک ڈیزائنر کے ذریعے مختلف پروژیکٹ کی نمائش کی میڈا عشق بھی تو میڈا یار بھی تو صدارتی ایوارڈ کیافتہ لوگ گلوکار ستار پتھانے خان کو دنیا چھوڑے اکیس پرس گزر گئے سرائیکی کے عظیم لوگ گلوکار پتھانے خان آرفانہ کلام گا کر شہریز کی بلندیوں پر پہنچے ان کا گایا ہوا کلام آج بھی مقبول اسکی ستار کومی ایوارڈ حاصل کیے برسی پر سرکاری تقریب نہ ہونے پر پیمیز گمہ سے شتہ خنانہ